امام رضا السلام کے بھائی امام نہیں مانا امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا بعض لوگوں نے امام پر آگے تنزبی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے یو تو آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے تو امام نے کہا کہ یوسف کو کن لوگوں نے کوئے میں پہنگا تھا کیا یہ بات ہے بھئی سالوات بیدن آمِ علیشہ بن موسیٰ رضا علیہ السلام پر تو وہ نہیں مان رہے تو برادرانے یوسف کی طرح ہو تو بعض تھے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے بھی لائے امام رضا السلام کے بھائی امام نہیں مانا امام کے بھائیوں نے امام نہیں مانا بعض لوگوں نے امام پر آگے تنزبی کیا تھا کہ ہم آپ کو کیا امام مانے جو تو آپ کے بھائی آپ کو امام نہیں مانتے امام نے کہا کہ یوسف کو کن لوگوں نے کوئے میں پہنگا تھا کیا یہ بات ہے بھئی سالوات بہت ہے نام علی جب نموسیٰ رضا علیہ السلام پر تو وہ نہیں مان رہے تو برادران یوسف کی طرح ہو تو بعض تھے امام کی اولاد میں سے نہیں مان رہے بھی لائے ان میں سے بعض کو خود شوق تھا کہ ہم بن جائیں امام ہاں حسد خطرناک بات ہے حوص دنیا کی خطرناک ہیں امام کے بھائی ہوتے ہوئے عبداللہ ابن موسیٰ امام رضا کے بھائی ہیں کیونکہ امام موسیٰ قاظم کی اولاد میں یہ الگ الگ ماں سے ہوتے تھے یہ الگ بات ہے یہ ایک پوری داستان ہے کہ عائمہ علیہ السلام نے جو ازدواج کی ہیں ان میں سے پاس ماں سے کچھ ایسی اولادیں بھی ہوئیں کہ جو غیر صالح تھی حضرت نو علیہ السلام کا بیٹا بھی ماں کی وجہ سے اچھا یہ دونوں طرف سے مثال ہے کوئی ایسا نہ ہو کہ بات میں آپ جا کے گھر میں لیکچر کریں بچہ بگڑا ہوئے تمہاری وجہ سے بگڑا ہوئے مولانا نے کہا دے دونوں طرف سے مثال ہے عبداللہ ابن زبیر کے لیے مولا علی نے کہا ہے عبداللہ ابن زبیر میں کہتا ہوں تاریخ کا ایک ایسا عجیب اور فیسنیٹنگ کردار ہے زبیر کا پڑھنے کے لائے کے زبیر وہ ہے جو اتنا قریب ہے مولا علیہ السلام کے کہ جنازہ حضرت زہرہ صلی اللہ علیہہ میں جو چند لوگ شریک ہیں ان میں سے زبیر ہے کین یو میجن کوئی اتنا قریب ہو کہ جو اس حساس ترین موقع پر مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ہو اور مولا علی اجازت نے اسے جنازہ زہرہ میں آنے کی اتنا قریب پھر مسئلہ کیا ہے بعد میں جنگ جمل میں کیوں ہے سامنے پھر مولا علیہ کی مقابلے پر ہے تلوار نکال کر علیہ السلام کے مقابلے پر یہ کیا ہو گیا امام نے فرمایا کہ زبیر سرات مستقیم پر تھا جب تک اس کا بیٹا نہیں ہوا تھا عبداللہ ابن زبیر امام نے فرمایا کہ عبداللہ ابن زبیر نے اپنے باپ کو گمراہ کر دیا آپ غور کر رہے ہیں کبھی شوہر زوجہ کو زوجہ شوہر کو بیٹا باپ کو باپ بیٹے کو who knows اس لئے بڑی اتیار کی ضرورت ہے خود کربلا میں کبھی میں سلام کر آپ کو ہو سکتا دوں کربلا مولا میں ایسی مثالیں ہمارے سامنے ہیں بیٹا امام حسین کے لشکر میں باپ یزید کے لشکر میں یہ مثالیں بھی ہیں کہ استاد امام حسین کے لشکر میں شاگر یزید کے لشکر میں ہاں تو احمد علیہ السلام کی باز تھی ازواج ایسی کہ جن سے کچھ ایسے نو علیہ السلام کا بیٹا میں نے مثال دی وہ ماں کی وجہ سے گمراہ ہوا تھا باز لیکن ازواج ایسی تھی انہوں نے شادییں کیوں کرتے تھے پھر یہ بنی عباس والے اس لئے شادی کرتے تھے اپنی بیٹیوں کے امام سے کہ وہ مہدی جو آنے والا ہے نا ہم ہی اس کے جد بن جائیں پولٹیکل شادی ہے اب میں آپ سے کیا کہوں پتہ نہیں کہوں یا نہیں کہوں یہ خالی بنی عباس کے زمانے میں نہیں ہوئی ہے بہت سے جاتے تھے نصر رسالہ دھم سے آگے بڑھ جائے چارے تھے نصر رسالت ہم سے آگے بڑھے اب میں مثال وہاں کی دیتا ہوں آپ سمجھیں ام فضل مامون کی بیٹی شادی ہوئی امام محمد تقیل علیہ السلام سے مامون یہ چاہ رہا ہے کہ جو مہدی آگے آنے والے ہیں ہم ان کے نانا کہلائیں اللہ نے اسی لئے لا ولد رکھا امام محمد تقیل علیہ السلام کی ساری اولاد ہیں امام حادی علیہ السلام موسیٰ مبرکہ زینب بنتے امام محمد تقیل علیہ السلام یہ ساری اولاد ہیں یہ بی بی سمانہ ہے مغربیہ سے رسول اللہ کی اولاد بی بی خدیجہ تلکبرہ سلام اللہ علیہ بی بی خدیجہ کو یہ شرف عطا ہوا جسے اللہ جو شرف عطا کرتے نسل رسالت ان سے آگے بڑی ان کی بیٹی سے آگے بڑی تطہیر خدیجہ کے لئے اور کہوں کیا بیدار ہو کے سن لیجئے گا جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم تطہیر خدیجہ کے لئے اور کہوں کیا بلکل موضوع کی مناسبت سے دو مس رہے ہیں جس گھر میں رہی اس کے افراد بھی معصوم اور یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے یہ سارے زمانے میں خدیجہ کا شرف ہے کہ اولاد بھی معصوم ہے داماد بھی معصوم اللہ علیہ السلام اللہ علیہ السلام تو انسان راہ راست سے کیوں ہٹتا ہے کبھی حسد ہے بھائیوں سے حسد ہے اس کے پاس یہ کیوں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں جلن ہے ایک اتر رشک آپ بھی دعا کریں محنت کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے تقسیم کا ایک معاملہ رکھا ہے ہو ستا ہے کسی کو کم ہو ظاہری طور پر اسے اللہ سبحانہ وتعالی نے شاید کچھ اور عطا کیا ہو اس کا حفظہ اچھا ہو اس کا اخلاق اچھا ہو اس کا کوئی عمل اچھا ہو یا ہو ستا ہے کہ اللہ عز و جل اگر اس نے شکر کیا تو نسلوں میں کمپنسیٹ کرتے یہ ہے ایسی مثالیں ہیں کسی کی نسل کو بگڑ جائے کسی کی نسل ایمان پر رہ جائے ممکن ہے تو تھوڑا قریب رہ جانا بہتر ہے نسل ایمان پر رہے تو کوئی برا سودا تو نہیں ہے ٹھیک ہے تو کوشش آپ ضرور کیجئے اللہ سبحانہ وتعالی کی راہ میں انشاءاللہ آگے بڑھنے کے لئے اور اس کی راہ میں حلال طریقہ سے کمائیے کوئی بات نہیں لیکن نہ ہو حسد نہ کیجئے